دفتر آ کر کام کرے ورنہ استیفہ دے دے یہ کہنا ہے دنیا کے امیر ترین شخص اور الیکٹرک کار کمپنی ٹیسلا کے سیئی او ایلون مسک کا جن کی ایک لیٹ اوفیشل ای میل سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں انہوں نے ٹیسلا کے تمام سٹاف کو ہفتے میں کم از کم چالیس گھنٹے دفتر آ کر کام کرنے کی ہدایت کی ہے اس فیصلے کے ناکدین کے حوالے سے جب ایک ٹوٹر صارف نے ان سے جواب مانگا تو ایلون کا کہنا تھا کہ ایسے لوگوں کو کہیں اور کام کرنے کا بہانہ تلاش کرنا چاہیے پینڈیمک کا زور ٹوٹنے کے بعد روایتی انداز میں دفتر جا کر کام کریں یا نہ کریں یہ سوال ملازمین سے زیادہ کمٹیوں کے لیے ایک امتحان ثابت ہو رہا ہے فیڈرل ریزرف سروے کے مطابق 45 فیصد گھر سے کام کرنے والے امریکی دفتر جانے کی بجائے نوکری بدلنے کو ترجیح دیتے ہیں ان ملازمین کے مطابق گھر سے کام کرنے سے روزانہ کے سفر کی بجت کے ساتھ ان کے ورک لائف بیلنس اور پروڈکٹیویٹی میں بہتری ہوئی ہے دفتروں کو پھر سے آباد کرنے کی شدید خواہش کے باوجود گوگل، ایمازون، ایپل سمیت بہت سی بڑی کمپنیاں ہائیبرڈ ورک کی پولیسیز اپنا رہی ہیں جہاں ملازمین کو کم از کم ہفتے میں دو سے تین دن دفتر آ کر کام کرنا ہوگا اور باقی روز وہ گھر سے کام کر سکتے ہیں البتہ فیس بک کے ماک زکربرگ خود بھی گھر سے کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان کی ایسے تمام ملازمین جن کا دفتر آنا ضروری نہیں گھر سے کام کرنے کے فیصلے میں آزاد ہیں ٹویٹر کی پولیسی بھی اس حوالے سے خاصی نرم ہے جہاں دفتر یا گھر سے کام کرنے کا فیصلہ ملازمین کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے مگر ایلون مسک ٹویٹر خریدنے جا رہے ہیں اور وہ پہلے ہی ٹویٹر کی انتظامیہ کے کئی فیصلوں کا مزاق اڑاتے رہتے ہیں تو ایسے میں ٹویٹر کے ملازمین کو بھی مستقبل میں دفتر آ کر کام کرنے کا حق نامہ مل سکتا ہے آئی زیرفان وائس آف امریکہ